بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ نے تاریخی کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات پڑے ہوں گے جس میں بڑے بڑے دیوکامت انسان اپنے پاؤں کے نیچے لوگوں کو مسل دینے کی تاقریہ رکھتے تھے ایسے ہی تاریخی کتابوں میں ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام اوج بن انک یا ابن سناک بتایا جاتا ہے اس شخص کی عمر تین ہزار پونسا سال تھی اور اس کا قد تین ہزار تین سو تین تیس گز لمبا تھا اور یہ شخص اتنا بڑا تھا کہ اپنا ایک ہاں دریاں میں ڈالتا مچھلی نکالتا پھر دوسرے ہاں سے پکڑ کر سور کے سامنے کتا اور بون کر کھا جاتا تھا اور اس کی بدہ زینہ کا نتیجہ تھی یہ شخص کافرہ و مشرق بھی تھا کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا زبانہ بھی دیکھا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نول علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو یہ شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے نول علیہ السلام تم یہ پیالا نما کیا چیز بنا رہے ہو آپ سے مختلف الفاظ سے مزا کرنے لگا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بارہ قبیلوں کے بارہ سردار بڑھائی پھر وہ سردار ملک شام گئے تو وہاں ان کی ملاقات اوجب ابن انک سے ہوئی کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حلا کر ڈالا تھا لیکن امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو لوگ ابن انک کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ایسی باتیں ہیں جن پر نہ تو یقین کیا جا سکتا ہے نہ عقل تسلیم کرتے ہیں یہ سب کیسے ہوا جب طفان نو میں سب کفار غرق ہو گئے تو پھر یہ شخص کیسے بچا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا کنان جو کی مشرق تھا اور آپ کی ایک زوجہ جو کی ظاہری توپہ تو مسلمان تھی لیکن وہ کافروں کی حمایت کرتی تھی وہ بھی اسی طفان میں ہلاک ہو گئے وہ آپ کے گھر والے تھے لیکن یہ شخص کافر مشرق ہونے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو مزاک کرنے والا کیسے زندہ بچ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سمہ اگر رکنا الاخرین ہم نے سب کو گھر کر دیا سب کو ہلاک کرنا اللہ پھر یہ شخص کیسے زندہ بچا اور دوسری بات جو اس کے لمبا ہونے کے حوالے سے کی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی آدمی آیا اس کے قدم کمی ہوتی گی اور یہ سلسلہ آخر تک جاری رہے گا پھر یہ شخص اتنا قد داور لمبا کہاں سے آ گیا حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قدم مبارک ساٹھ ہاتھ تھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے باپ ہیں ان کی عمر اور قد کم ہو لیکن ان کی اولاد کی عمر اور قد ان سے زیادہ ہو جائے ان سے بڑھ جائے تو ناظرین یہ ایسی باتیں ہیں جن پر یقین کرنا ناممکن ہے نااکل تسلیم کرتی ہے کچھ علامانے اس کا تذکرہ اپنے کتابوں میں لکھا بھی ہے لیکن امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اس قصے کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور اس قصے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں